نحمدہو نسولی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے طالب الامن ساتھیوں السلام علیکم میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ او باتیں شیئر کرو جس کا پاکستان بنانے میں بہت بڑا رول ہے اور جس میں زیادہ تر طالب علموں کا بہت بڑا رول ہے اگر ہم اچھے طالب علم پروڈیوز نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں جا سکتے اور اس کے لئے اچھے اچھے انسٹوٹیوشن کی ضرورت ہے آج کل اگر آپ دیکھیں تو ویب سائٹ پہ مختلف ویڈیا لوگ شیئر کرتے ہیں اور یونسٹیوں کا جو سیچویشن ہے وہ روز بروز خراب ہو رہا ہے اس مقصد کے لئے لوگ تو ٹی کے ویڈو شیئر کرتے ہیں لیکن اس کو کس طرح ٹی کرنا چاہیے تو اس ٹی کرنے کے لئے اچھے اچھے انسٹوٹیوشن ہونے چاہیے اچھے اچھے وہ شاندر ہونے چاہیے اچھے اچھے پروپیسر کو باہر سے لانا چاہیے تاکہ وہ نیو انونشن کرے اور اس ملک کو تباہی کے کنارے سے بچائے اگر اس طرح ہم ویڈو ویپ پہ یا مختلق جگہ پہ شیئر کریں گے تو ہم پاکستان کا خانہ غر کریں گے اس قسم کی ویڈیو سارے ورل میں ہوتے ہیں سارے ورل میں یونسٹیو میں اس قسم کے مسئلے ہیں کہ وہاں پہ حراسمنٹ ہوتا ہے چینہ میں بھی ہے لیکن اس کی میڈیا جو ہے وہ کانٹرول ہے اور اس قسم کی ویڈیو ویپ پہ آنے کے لئے ان کو بن کیے گئے ہیں آپ چینہ کی مثال لیں آپ وہاں ویڈیو شیئر نہیں کر سکتے آپ صرف ٹلیپون سے بات کر سکتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ چینہ روز بروز ترقی کر رہا ہے جیس طرح آپ امریکہ دیکھیں تو وہاں پہ بھی بعض ویڈیو شیئر ہوتی ہیں تو وہاں بھی گڑھ بڑھ کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو اس مقصد کے لئے میں میڈیا والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ذرا خیال کریں اور ایسی غلیز ویڈیو کو آپ جب شیئر کرتے ہیں تو اس کا ہمارے پی میل پہ بہت غلط اثر پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر انسٹیٹوشن میں جو کوئی ایڈیوکیشن ہے تو کوئی ایڈیوکیشن کی وجہ سے یہ مطلب مسائل آ رہے ہیں اور اسلام نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ مطلب پردہ کریں اگر پردہ کریں گے لڑکے اگر بالے ہو تو وہ ایک دوسرے سے دور رکھیں لیکن ہماری یونسٹیٹوشن مغربی ترس کے تعلیم کی طرف ان کا روجان ہے جس کی وجہ سے آج کل یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اگر وہ زیادہ تر اسلام کے اصولوں کو استعمال کریں تو انشاءاللہ اس قسم کے مسائل پر نہیں آئیں گے ان مسائلوں کو روکنے کے لیے کوئی کسی نے ایک ویڈیو پیش نہیں کیا کہ کس طرح ان مسائل کو روکا جائے اس کے روکنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے لیکن جب غلط کام ہوتا ہے تو وہ ویڈیو پر ہم شیئر کرتے ہیں اور شیئر کی وجہ سے ہمارے ملک کا جو ویکار ہے انڈیا میں یا امریکہ میں یا کسی اور جگہ جو ہے وہ ربطہ ربطہ خراب ہو رہا ہے جس کی وجہ سے انویسٹر پروپیسر اور یہاں کے یونیسٹیوں کے لوگ یہاں آنے کے لیے وہ ادھر پاکستان کو چکر نہیں لگاتے یہی وجہ ہے ہم سارے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غلط ویڈیو ہے وہ بلکل شیئر نہ کریں اور اگر آپ شیئر کریں گے تو اس کا اثر پاکستان کے ایکانومی پہ بیڈ مطلبے آ جائے گا اور پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا پاکستان کا مرال دنیا میں خراب ہو جائے گا جس کسی نے غلط کام کیا ہو تو اس کو پوری سزا دینی چاہیے وہاں کا عدالت ہے وہاں کا مطلبے کوٹ ہے تو اس کوٹ میں اس کے اوپر وہاں کا وہاں شانسل رہے اس کے اگینج دینا چاہیے کمپلینٹ اس بندے کو دینا چاہیے جس کے ساتھ زیارتی ہوئی ہے اور وہ واشانسلر جو ہے جو اس مقصد کے لیے ہیں کہ وہ اس کو دیکھیں تو اس مقصد کے لیے ہم گرنمی کو خواست کرتے ہیں کہ اچھے اچھے واشانسلر کو اپوائنٹ کیا جائے تاکہ وہ منیجمنٹ میں اس کا بہت بڑا تجربہ ہو اور تاکہ اس مقصد کے لیے اس یونیورسٹیوں سے یہ جو برمار ہو رہا ہے اور جو مطلب لوگ غلط کام کر رہے ہیں اس کو کابو کیا جائے یہ پاکستان ہے اور اس پاکستان کی عزت ہم سب پہ پرس ہے اگر ہم اس طرح غلط ویڈیو مطلب ہے نیٹ پہ شیئر کریں گے تو اس کا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارا وکار ہمارا عزت پاکستان کا کبھی مطلب ہے ہم آگے جب باہر ملکوں کو جائیں گے تو ہمارا اتنا عزت نہیں ہوگا تو اس مقصد کے لیے سب ویب سائٹ کو اور سب لوگوں کو میڈیو والوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس طرح نہ کریں آپ پاکستان کی عزت کا خیال رکھیں ایک تو غلط کام ہو رہا ہے دوسرا آپ ویب پہ اس کو لوڈ کرتے ہیں اور پھر ویب پہ جب آپ لوڈ کرتے ہیں تو پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے سارے ملک نہیں بلکہ آل ورڈ اس کو دیکھتے ہیں اور آل ورڈ میں ہمارا جو مرال ہے وہ غلط طرف مدبے جاتا ہے تو جس کی وجہ سے میں سارے لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک صحیح مدبے انسٹیٹوشن کو اگر بنانا ہے تو سب سے پہلے جو کوئی جوکیشن ہے اس کو ختم کیا جائے اگر کوئی جوکیشن ہو تو وہاں کچھ نہ کچھ گڑ بھل ہو جائے گا اگر کوئی ایڈیوکیشن ہے لیکن آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اس میں ترقی کا راز ہے تو پھر آپ اس کے لئے ایک صحیح ویشنسلر کو اپوائنٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ صحیح طریقے سے اس کا منیجمنٹ کرے اور کریکٹر لحاظ سے وہ ویشنسلر اچھا ہو اور اس کے لئے جو ایڈیوکیشن سٹاپ ہو اس کو بھی اخلاق کے بیس پہ سیلک کیا جائے اگر اخلاق کے بیس پہ ان کو سیلک نہیں کیا جائے تو ایسے مسئلے سارے یونسٹی میں مطلبیں آئیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارا یونسٹی میں جتنے مطلب پی میل ہے ان کو نقصان پہنچے گا اور اس کی بیزتی ہوگی یہ ہماری مطلب ہے بہن ہے اور ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ ان کے عزت پہ داغ نہ لگ جائے کیونکہ یہ ہمارا پی کے کا جو صبح ہے یا پنجاب کا جو صبح ہے یہ اسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اسلام میں اگر کوئی اس طرح زنا وغیرہ کرتے ہیں اور اس کو ہم پکڑتے ہیں تو پھر اس کے لئے الہدہ سزا ہے تو وہی سزا اگر ہم امپلیمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم سارے یونسٹی کو بلکل ساب کر سکتے ہیں اور تعلیمی ماحول کو اچھا کر سکتے ہیں آج کل پاکستان کی یونسٹی کی میار دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے اور طالبات کی حیرازمنٹ دن بہ دن زیادہ ہو رہی ہے ان کی مین وجہ مغربی ترضی تعلیم کا روجہان ہے زیادہ تر اسلام کے حصولوں کے مناپی ہے جس کی وجہ سے استاد کا عزت ختم ہو رہا ہے اور زیادہ تر اساتذہ باہر سے پیجڈی کر کے مغربی ترضی تعلیم کو پوکیت دے رہے ہیں باہر کی یونسٹی پنڈ سے مالا مال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر ریسرچ پر پوکست کرتے ہیں ان کی یونسٹی پیڑ کے ساتھ لنگ ہوتے ہیں اور پرابلم معلوم کر کے ان کے سٹوڈن ان پر ریسرچ کرتے ہیں اور ملک کے مسائل کو حل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ملکی پیداوار زیادہ ہوتی ہے ان کا برامت بھی زیادہ ہوتا ہے اور درامت کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے بنگ کی ریزر بھی زیادہ ہوتی ہے زیادہ تر لوگ اپنے ملک میں رہتے ہیں اور اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں لیکن اگر پاکستان کی یونسٹی کا حال پوچھا جائے تو ریسرچ کے لئے ان کو کم پنس دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ تر تیوری پر انحسار کرتے ہیں سٹوڈن جب تعلیم سے پارے ہوتے ہیں وہ بیروزگار ہوتے ہیں اور زیادہ تر سٹوڈن باہر جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی نہیں کرتا کم خرچہ بجٹ کا اور چیزوں پر کیا جاتا ہے اور وہ کم خرچہ یونسٹیوں پر کیا جس کی وجہ سے جتنے گورنمنٹ آئے ہوئے ہیں انہوں نے غربت کو کابو نہیں کیا ہے اور روز بر روز غربت کا تناسب بڑھ رہا ہے دوسری طرف پاکستان میں یونسٹیوں کا برمار ہے نئی یونسٹیہ بن رہی ہے لیکن جس مقصد کے لئے گورنمنٹ یونسٹیہ بنا رہی ہے وہ مقاصد حاصل نہیں ہوتی بلکہ انہی یونسٹیوں میں صرف اپنے رشتہ داروں اور پارٹی لوگوں کو ملازمتیں دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ملک پر پنس کا زور روز بر روز بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اچھے یونسٹیوں کو بھی پورا پنس مہیہ نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ یونسٹیہ بھی کمزور ہو رہی ہے یونسٹیہ ملک کی ریڑ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں آج کل کے زمانے میں دنیا میں جو ملک ترقی کر رہا ہے وہ یونسٹیوں کی بدولت ترقی کر رہے ہیں یونسٹیوں میں ریسرچ ہوتی ہے اور نیوی اجادات کیا جاتا ہے اور جس کی بدولت ان کی ٹکنالوجی میں اضافہ ہوتا ہے اور ملک ترقی کی راہ پر گمزن ہوتا ہے اس لئے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ زیادہ تر پن یونسٹیوں پر یونسٹیوں کو دے قابل پروپیسر یونسٹیوں میں برتی کی جائے باہر سے اچھے پروپیسر لائے جائے تاکہ وہ پاکستان کے یونسٹی کو پاکستان کو ترقی دے اور پاکستان کے یونسٹی کو ترقی دے اور نیوی اجادات میں اپنا رول ادا کرے یونسٹی آپ کچھ مقاصد کے لئے بنا جاتی ہے اگر وہ وہ مقاصد حاصل نہ کرے تو پھر یونسٹی آپ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ملک کو بنانے کے لئے اچھے انسٹیوشن کی ضرورت ہوتی ہے نہ صرف تعلیم ادارے بلکہ پیملی انسٹیوشن ریلیجیس انسٹیوشن اکنامیک زنی پولیٹیکل انسٹیوشن جوڈیشری آرمی اور پولیس سارے اچھے انسٹیوشن کی ضرورت ہے اگر ادارے اچھے ہو تو پھر ملک ترقی کرے گا اگر ان میں ایک بھی کمی ہو تو پھر اس کا اس کا نیچے جائے گا اس لئے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اچھی اچھی پالیسیہ بنائے اسمبلیوں میں جانے کے لئے پیچ بی لیول تعلیم ضروری کی جائے تاکہ وہ باہر کے ملکوں کا بھی معاینہ کرے اور ریسرچ بیس یونیورسٹیہ بنائی جائے تاکہ وہ ملک کے مسائل اور پیداوار سے منصدق ہو جس جس خلقے سے کوئی کامیاب ہو جائے ان کو پنز دینی چلیے اور پھر سالانہ بیس پر ان کا تجزیہ کیا جائے کہ کس حد تک او مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اسمبلی میٹنگ میں ہر ممبر اپنے علاقے کے مسائل کا تجزیہ پیش کرے تاکہ علاقے کے لوگ مطمئن ہو زیادہ تر اپنے ملک کے کرخانے کیشا کے استعمال پر زور دیا جائے اور باقی ملکوں سے امپورٹ کیشا کم کی جائے جس سے ملک کے کرخانے ترقی کی راہ پر گمزن ہو جائیں گے اور زیادہ لوگ ملازمت کے مد میں مستفیت ہو جائیں گے اور زیادہ تر لوگ باہر جانے سے بن ہو جائیں گے جیسے ملک ترقی کی راہ پر گمزن ہوگا باہر کے لوگ پاکستان میں سرمایہ کاری شروع کرے گا کیونکہ پاکستان قدرتی مدینیات سے مالا مال ہے ان سب چیزوں کا تعلق پاکستان کے اداروں سے اگر ادارے اچھے ہو تو پھر ملک میں غنڈگردی نہیں ہوگا پاکستان میں امن ہوگا امن کی وجہ سے ملک میں ماحول اچھا ہوگا اور باہر کے انویسٹر بہت آسانی سے ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کرے گا ان ساری باتوں سے یہ فتح چلتا ہے کہ اچھے ملک بنانے کے لیے اچھے ادارے ہونے چاہیے اور اچھے اداروں کے بغیر ملک کبھی بھی ترقی کی راہ پر گمزن نہیں ہو سکتا اس لئے سارے پاکستان کے عوام کو انتباع کیا جاتا ہے کہ وہ ملک پاکستان کی اچھائی کے لیے کام کرے اچھے ادارے بنائیں اور ملک میں زیادہ تر غریبوں کا خیال رکھا جائے غریب کے بچوں کو مبتعلیم دی جائے کارخانہ داروں کا خیال رکھا جائے زمیداروں کو مبزمیداری کا سامان مہیا کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی نحری نظام دی جائے اچھی اچھی یونسٹریا بنا دی جائے ان سب کو پیل کے ساتھ منسلک کی جائے ہمسائے ملکوں سے اچھی تعلقات بنا دی جائے پولیس اور آرمی میں ماندار افسروں کو بڑھتی کیا تاکہ بہتی ضرورت وہ قربانی سے دریعہ نہ کرے اور ملک کے دشمنوں کو ایسا سبق سکائے تاکہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھائے یہ ویڈیو میں نے بنایا اسے دوسروں لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ وہ اس ویڈیو سے سبق حاصل کر کے ملک کو ترقی دینے میں اہم کردار ادا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کی جائیں تاکہ اور سبق اموز ویڈیو کے دیکھنے کا مستقبل میں شرب حاصل ہو پاکستان زندہ باد اگریکلچر یونسٹی زندہ باد زرگی یونسٹی وشانسلر جانبہ خان زندہ باد یہ چند الفاظ میں نے آج ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو کا مطلب یہ نہیں تھا یہ صرف ملک کیوں کہ ہم میں پاکستانی ہوں ازہ پاکستانی میرا پرز بنتا ہے کہ میں کچھ ایسے مطلب تجاویز پیش کروں تاکہ گورنمنٹ کو پتا چلے اور باقی لوگوں کو پتے یونسٹی کے وشانسلوں کو پتا چلے اور اسی طرح یونسٹی کے پروپیسر کو پتا چلے کہ بھائی یہ یونسٹی ہاں ہماری ہے پاکستان کی یونسٹی ہے اس میں ہم بغیر کچھ لالچ کے کام کریں گے سٹوڈنٹ کو پروڈیوز کریں گے اچھے چھے سٹوڈنٹ ہم مطلب پروڈیوز کریں گے اور وہ ایک کانومی میں جا کے وہاں وہ اپنا پرپارمز دکھائیں گے اوٹپوٹ نکالیں گے اور جس کی وجہ سے ہمارا ملک پاکستان ترقی کرے گا والسلام